تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کی اپنی اس پیاری سی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں ہم نے کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے کامیابی اور شفا پاتے دیکھا بلکہ بہت سے کام جو عدویات نہیں کر سکتی جو کام بہت کوششوں اور محنتوں کے باوجود نہیں ہو پاتے وہ اللہ کا کلام پڑھنے کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے اور بیشک اللہ کا قرآن سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاہ کاملہ اور دونوں جہان کی کامیابیاں موجود ہیں لہذا میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں آپ کی پریشانیوں کو آپ کی مشکلوں کو آپ کی حاجتوں اور آپ کی دیب کی مرادوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ایک ایسا خاص اور مجرب عمل ہم آپ کے بتا رہی ہیں یہ عمل بہت ہی آسانی سے آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر بلکل مفت میں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو نہ کہیں جانا ہے نہ آپ کو کسی کو کوئی پیسے دینے ہیں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سورہ کے اندر صرف سات آیات ہیں ان سات آیات کے اندر ایک ایسی آیت بھی موجود ہے جس کے بارے میں علماء فرماتی ہیں کہ وہ اسم آزم ہے یہ اسم آزم والی آیت کونسی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے بلکہ سورہ فاتحہ کے متعلق ایک سچا واقعہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں قرآن کریم کی سورہ فاتحہ اتنی آسان ہے کہ اگر ایک چھوٹے سی بچے کو بھی یہ سورت یاد کروائی جائے تو وہ بہ آسانی اس سورہ کو اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا ہے یعنی کی بڑی آسانی سے بچے بھی سورہ فاتحہ کو یاد کر لیتے ہیں اس سورہ کی فضیلت کا اندازہ آپ خود اس بات سے لگا لیجئے کہ دن میں پانچ وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے بلکہ فرض سنت وطر نوافل چاشت اشراق یا حاجت کی کوئی بھی نفل پڑھیں تو ان سب نے سورہ فاتحہ کو لازمی پڑھا جاتا ہے اللہ پاک نے سورہ کے اندر بہت ہی برکتیں رکھی ہیں بلکہ بزرگان دین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہماری حاجتوں کے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیں ہماری مرادیں پوری ہو جائیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جن کی برکت سے ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں ہماری تمام دلی مرادیں پوری ہو جائیں ہمیں ہمارے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے ہمارا ہر مقصد پورا ہو جائے جن لوگوں کو رزق روزگار کی خواہش ہے یا جن لوگوں کو اولاد کی خواہش ہے یا پھر جو لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں جو بے اولاد ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں جن کے دل میں اولاد کی تمنہ ہے یا پھر جن کے اولاد نافرمان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں ان کی فرما بردار بن جائیں یا آپ گھر بار کی وجہ سے بے سکون ہیں تو آپ آج کے اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کی حاجت کسی بھی حوالے سے ہو چاہے آپ شادی کے لیے پریشان ہو یا آپ اپنے پسند کی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہوں یا آپ اپنی جائز محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہوں یا پھر آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہوں آپ کے دل میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی جائز تمنا ہے آپ کی مرادیں ہیں جن کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کا یہ بتایا ہوا عمل آپ کر لیں آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیں اور جو عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اسے لازمی کر لیں ضرور کر لیں لیکن اگر آپ اس عمل سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے بتا دیں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو دیکھ کر عمل کو کرنے کا طریقہ صحیح سے سمجھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی چاہے آپ کے کتنی بھی بڑی حاجت ہو آپ کا کتنا بھی مشکل کام ہو آپ کی کتنی بھی مشکل حاجت ہو کتنی بھی بلند حاجت ہو یا پھر کوئی انسان کسی مشکل میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور ہی نہیں ہوتی وہ پریشان آ گیا ہے تو اپنے مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ لازمی کر لیں ضرور کر لیں آپ سورہ فاتحہ کے اس عمل سے خود دیکھیں گے کہ جو کام آپ کو مشکل لگ رہا تھا ناممکن لگ رہا تھا وہ کام کیسے ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک ہر شئے پر قادر ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہمیں جو کام مشکل لگتا ہے وہ بھی اللہ عز و جل کی حکم سے ممکن ہو جاتا ہے اس کے لیے ہر شئے ممکن ہے یعنی سورہ فاتحہ کے اس عمل کی برکت سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہوگا اور آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا چاہے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گھرے لو ناچاکیا ہوں گھر میں آپس میں محبت نہیں ہوں اس وجہ سے آپ پریشان ہوں یا پھر گربت ہو گریبی ہو گھر میں تنگ دستی ہو آپ کے گھر میں بے برکتی ہو گھر میں خیر و برکت نہیں ہو یا پھر شادی کا مسئلہ ہو کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو یا پھر رشتہ لگتا تو ہو لیکن پھر کٹ جاتا ہو ہاں ہو کر بھی نہ ہو جاتی ہو اس وجہ سے آپ اپنے بہنوں کے لیے اپنے بیٹیوں کے لیے یا اپنے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے کسی بھی حوالے سے پریشان ہوں یا پھر کسی بھی طرح کی حاجت ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے حل ہو جائیں گے بلکہ جادو ٹونا سہر اور صفلی عمل کے ذریعے لوگوں کی صحت برباد کی جاتی ہے اور ان کا کاروبار تباہ کیا جاتا ہے اگر ایسی صورتحال ہو یعنی جو آدمی پہلے پیسوں میں کھیلتا تھا پہلے دولت میں کھیلتا تھا وہ پائی پائی کو محتاج ہو جاتا ہے اس کے حالات بدل جاتی ہیں بگڑ جاتی ہیں اور وہ بلندی سے نیچے کی اور گرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بھی برباد ہونے لگتا ہے اور اس کی صحت بھی برباد ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی یہ عمل بہت مفید ہے ان پریشانیوں کے لیے بھی یہ عمل بہت فائدے مند ہے اور اس کی برکت سے جادو ٹونا سہر ہر قسم کی بندش یہ سب ٹوٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہیں ایسا وظیفہ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جس کی برکت سے آپ کا ہر مسئلہ اللہ پاک کے حکم سے اس کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا اور آپ کے دلوں کی ہر حاجتیں پوری ہو جائیں گی یقین جانے ہر حاجت کے لیے اور ہر مقصد کے لیے یہ عمل بڑا ہی خاص بڑا ہی مجرب ہے بس آپ سورہ فاتحہ کا یہ عمل نوٹ کر لیں دھیان سے سمجھ لیں اور اسے لازمی کریں ضرور کریں اور میرے پیارے دوستوں میری ماں و بہنوں ویڈیو کو مکمل دلچسپی سے دیکھیں بلکہ ویڈیو دیکھ کر لائک کا بٹن لازمی پریس کیجئے گا میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں سورہ فاتحہ کے اس عمل سے متعلق ایک عورت یہ بتاتی ہے کہ ان کی پڑوس کی ایک عورت بہت دکھی تھی بہت پریشان تھی انہوں نے انہیں آگ کر کے اپنے گھر کی کہانی سنائیں اپنے دکھ کی پریشانی بتائیں وہ عورت کہتی ہے کہ ان کی پریشانیاں سن کر مجھے بھی بہت دکھ ہوا کہ وہ کہتی ہے انہوں نے انہیں یہ عمل بتایا اور انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جی ہاں وہی وظیفہ جو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس وظیفہ کو انہوں نے پورا ایک ماہ پورے ایک مہینے پڑھا تو ان کو اس عمل کے فوائد ملنا شروع ہو گئے ان کی زندگی میں اس وظیفہ کے فائدے دکھنا شروع ہو گئے ان کی شادی شدہ زندگی کے اٹھائیس سال روتے ہوئی گزرے تھے وہ کہتی ہے کہ وہ صبح صبح ہمارے گھر آئیں وہ بہت خوش تھی میں نے پوچھا بہت خوش نظر آ رہی ہو وہ کہنے لگی کہ بات ہی خوشی کی ہے کہنے لگی میرے شوہر نے مجھے اٹھائیس سال بعد عزت دینا شروع کر دیا میرے شوہر نے کبھی میرے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھے کل رات میرے شوہر نے میرے ہاتھ پر آٹھ ہزار روپے رکھے کی لے تو رکھ ورنہ میں تو اپنی ماں سے خرچہ لے کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتی تھی گھر میں گربت تھی غریبی تھی بہت روتی تھی کہ یا اللہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں جان نکلتی ہے تو کرم فرما دے تو کرم فرما دے آپ نے یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ دیا اس کی برکت سے تو میرا گھر رنگ گیا ہے ایک مہینے میں میری تو زندگی بدل گئی ان کے گھر میں بہت برکت آ گئی ہے ان کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم پل کے جڑ سے ہی ختم ہو گئے ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ساری زندگی لڑائی کے سیوا کچھ دیکھا نہیں وہ تو اب اس عمل کی سچ مچ کی دیوانی ہیں میری پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہزاروں اللہ کے بندے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آئیے ہم اس ویڈیو میں بہت ہی پیاری ایک ساتھ مل کر دعا کر لیتے ہیں کیونکہ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گئے آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو ہزاروں اللہ کے بندے اس دعا میں شامل لیں گے آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لیں گے انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی اور آپ کو اس دعا کی برکت سے بہت فائدہ ہوگا تو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں میری پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں آئیے ہم سب ہی لوگ ایک بار دروش شریف پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا اے رد شہید کربلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا بدر عبد القادری قد قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچیلے ہیں مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے یا رب ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہمارے پیر و مرشد کی ہمارے اسادزہ کی ہمارے مرشدوں کی تب کی بحساب محفرت فرما مولا تعالی ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صحیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ عز وجل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما مولا تعالی جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما یا اللہ عز وجل جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دوڑ فرما یا اللہ عز وجل جو بارے قرض میں دبے ہوئے ہیں مولا تعالی انہیں قرض سے جلد از جلد غیب سے سبب دوشی عطا فرما مولا تعالی جن میری بھائی بہنوں کے شادیاں نہیں ہو رہی جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا تعالی یا جن کے شادیوں کے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں مولا تعالی ان کے لئے اچھے سچے رشتے کے انتظام پیدا فرما غیب سے اسباب پیدا فرما شادیوں کے انتظامات عطا فرما یا اللہ عز وجل سرگار غوث پاک رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں جو بھی مرادے ہیں جس کی جو بھی یہ نیک جائز مرادے ہیں مولا تعالی ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما مولا تعالی ہم سب کی ہر نیک جائز مقاصد کو اپنے فضل کرم سے پورا فرما یا اللہ عز وجل ہماری دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما یا اللہ عز وجل مولا تعالی جو بھی روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار اتا فرما یا اللہ عز وجل جو اچھی نوکری کے لئے کوشہ ہے مولا تعالی ان کو اچھی منچائی نوکری اتا فرما یا اللہ جو جس کام میں لگے ہوئے ان کو ان کے جائز حلال کام میں برکتیں اتا فرما یا اللہ عز وجل ہم سب کے گھروں سے بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں آفتیں بلائیں دور فرما یا اللہ جو بھی اپنے جس جائز مقصد کو دل میں رکھ کر جائز حاجت جائز مرادوں کو دل میں رکھ کر اس دعا میں شامل ہیں اور جو اس وظیفے کو کرے مولا ان کی ہماری اور ساری دنیا مسلمانوں کی ہر نیک و جائز تمناوں کو ہر عرضوں کو ہر مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پورا فرما یا اللہ عز وجل ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما مولا تعالی ہم گنہگاروں کے ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما آمین ثم آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آپ سب ہی حضرات آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین تب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں کومنٹ باکس میں دل سے آمین ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ہم سب ہی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں میرے پیاری دوستوں میری ماں و بہنوں آئیے عمل کرنے کا طریقہ جان لیتی ہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ عمل یہ وظیفہ پاک صاحب حالت میں کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں آپ کو یہ وظیفہ نہیں کرنا ہے ساتھی ساتھ باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے بینہ وضو کے آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے یعنی آپ پاک صاحب ہوں اور باوضو ہوں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا یہ عمل آپ کو قبلہ روح ہو کر کرنا ہے یعنی قبلہ کی طرف روح کر لیں جدر ہم نماز پڑھتے ہیں جدر روح کر کے ادھر روح کر کے بیٹھ جائیں کسی بھی پاک صاحب جگہ پر بیٹھ جائیں اور وظیفہ پڑھنا شروع کریں آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں ہمارے بھائی اس وظیفے کو مسجد میں بھی کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ اس وظیفے کو اپنے آفیس میں اپنی دکان میں اپنے کاروبار کی جگہ اپنے کام کی جگہ پر بھی اگر پاک صاحب جگہ ہے تو وہاں کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آپ سوفے پہ بیٹھ کر چیئر پر بیٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ کر چیئر پائی پر بیٹھ کر کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں بہتر ہوگا سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے جائے نماز پر بیٹھ کر کریں وظیفہ آپ کو قبلہ کی طرف روح کر کے وظیفہ کرنا ہے آئیے جان لیتے ہیں وظیفہ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے جی ہاں آپ کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو بھی پڑھنے کا آپ کو دل چاہے بہتر ہوگا آپ درودی براتی کے پڑھیں جو ہم لوگ نماز سے پڑھتے ہیں اور اگر آپ کو بھور دور پرنا چیئے تو آپ کو پڑھ سکتی ہیں جو آپ کو یاد ہو جو افضل ہو جائے اندفاق تین بار پڑھنے کے بعد آپ کو انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا دو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا چار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہو گیا پانچ بار ایسے ہی پورے آپ کو انیس مردبہ یعنی کی نائنٹین چائنگز پڑھنا ہے انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پانچ بار پڑھنا ہے اور آمین بھی پانچ بار کہنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا پانچ بار الحمد شریف سورہ فاتحہ پوری پڑھیں اور آخر میں آمین بھی کہیں پانچ بار ہر بار فاتحہ اپنے ایک بار پڑا آمین کے ساتھ پھر پڑھا پھر آمین کہا پھر پڑھا پھر آمین کہا اس طرح سے پانچ بار پڑھیں آپ اس وظیفے کو ہر روز پڑھ سکتے ہیں اور جس وقت آپ کو آسانی ہو اس وقت پڑھیں یعنی کہ آپ کے دل میں یہ سوال ہوگا نا کہ ہم کو یہ وظیفہ کس جائم کرنا ہے تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں آپ فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زہر کے وقت بھی کر سکتی ہیں عصر کے وقت مغرب کے وقت یا پھر عشاء کے وقت جس بھی چائم آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں صبح شام دن ناجب چاہے کر لیں وقت اس میں کوئی قید کوئی پابندی نہیں ہے جی ہاں اور آپ کو اور کیا کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت پیاری پیاری ویڈیو زائع کرتی ہیں اور آپ کو ملتی رہتی ہیں اس لئے آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے اول پی پریس ضرور کر لیں اسی ہوگا یہ کیانے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ بائیں گے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور تبا دیں ساتھی ساتھ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اس ویڈیو کو آپ سبھی حضرات دن سے ایک لائک ضرور کر دیں یہ بالکل فری ہے آپ کی ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا لیکن آپ کی ایک لائک سے ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آپ کی ایک شیئر سے بھی یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اور کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے میری پیارے دوستو ہم آپ کو بتا رہے تھے آپ کو وجیفے میں کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے جیسا کہ ہم نے بتایا سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھ کر آپ کو انیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر آپ کو پانچ بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آمین کے ساتھ پھر آخر میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ آخر میں بھی تین بار وہی والی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھ لیجئے اتنا آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کسی بھی دن اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آپ چاہے اس وظیفے کو ایک دن کر لیں یا جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تب تک کر لیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا پھر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں فائنانسیل پروبلمز آپ جھیل رہے ہیں آپ کی معاشی حالت خراب چل رہی ہے یا آپ بی روزگار ہیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے بیرہ لگا لیا ہے یا آپ آپ کرز میں دبے ہوئے ہیں کرز تلے دبے ہوئے ہیں کرزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا ہے ہر دن کسی نہ کسی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ کا یہ عمل لازمی کرنا ہے ضرور کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں جو رزق کا مسئلہ ہے پیسوں کی پرابلم ہے یا جو بھی تنگ دستی ہے جو بھی پریشانی ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا میری پیاری دوستوں میری بھائیوں میری ماں و بہنوں اس وظیفے کو آپ کو خود بھی لازمی کرنا ہے دوسروں کو بھی اس وظیفے کے بارے میں ضرور بتانا ہے اور اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ